بسم اللہ الرحمن الرحیم دسوان سبق فیل مزارعہ بنانے کا قائدہ فیل مزارعہ کیسے بنائیں گے ماضی معروف کے شروع میں علامات مزارعہ لگا دو جو ماضی معروف ہے اس میں شروع میں علامات مزارعہ لگانے جو ہم نے پڑھ لیا ہے یا ابھی آگے بھی آئیں گے پانچ سیگو کے آکر میں پیش دو یہ پانچ سیگو کے آکر میں پیش دینا وہ بھی آگے آئے گا اور سات سیگو کے آکر میں نون عرابی لگا اور دو سیگو کے آکر میں جمع مونس کا جو نون ماضی میں تھا اس کو باقی رکھو تو مزارعہ معروف کے تمام سیگو بن جائیں گے علامت مزارعہ چار ہے کیا ہے یا تا علف نون جن کا مجموعہ اتائن ہے یا چار سیگو میں لگتی ہے کن میں چار سیگو میں لگتی ہے وہ یہ ہے نمبر ایک واحد مزارعہ گائب تسنیہ مزارعہ گائب جمعہ مزارعہ گائب اور جمعہ مونس گائب دیکھیں ان کو میں ابھی دیکھا تھا ہوں آپ کے سامنے دیکھیں یہ ہے واحد مزارعہ گائب یہ ہے تسنیہ اور یہ ہے جمعہ اور اسی طرح ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو یفعلنا ہے یہ ہے کیا جمع مونس گائب ان میں یا لگتا ہے اور اسی طرح اب تا آٹھ سیگو میں لگتی ہے وہ یہ ہے یہ واحد مونس گائب تسنیہ مونس گائب اور چھے سے یہ حاضر کے نمبر ایک اس میں ہے واحد مونس گائب اور تسنیہ مونس گائب میں دیکھیں یہ ہے واحد مونس غائب یہ ہے تصنیہ مونس غائب تفعلو تفعلانی آیا اور اسی طرح ہے تفعلو تفعلانی تفعلون تفعلین تفعلانی تفعلنا ان میں کیا لگتا ہے یہ ان تمام میں کیا تا لگتی ہے کیا لگتی ہے تا اور اس کے بعد ہے یہ علف علف صرف واحد متقلم میں آتا ہے کس میں آتا ہے صرف واحد متقلم میں آتا ہے دیکھیں افعلو یہ ہے افعلو اس میں کیا آتا ہے اس کے بعد ہے نون یہ بھی جمع متقلمہ لگتا ہے جمع متقلمہ نون لگتا ہے آیا سمجھ میں اتنا تو اب آیا آگے وہ پانچ سے جن کے آخر میں پیش آتا ہے وہ پانچ سے جن کے آخر میں پیش آتا ہے واحد مذکر غائب ہے واحد مونس غائب ہے واحد مذکر حاضر ہے اب تین واحد ہے پہلے اور واحد متقلم اور جمع متقلم دیکھ لیجئے یہ دیکھئے نمبر ایک ہے یہ دیکھئے یفعلو آخر میں پیش ہے اور اسی طرح یہ جو واحد والا ہے یہ دیکھئے تفعلو اس میں بھی پیش ہے یہ دیکھئے تفعلو اس میں بھی پیش ہے اور اسی طرح افعلو اور نفعلو جو انہوں نے ابھی گن لیا ہے انہوں نے ابھی پیش ہے پانچ آگے اس کے بعد کہہ رہے ہیں وہ سات سے جن کے آخر میں نونے آرہ بھی آتا ہے وہ یہ ہے چار سے گے تصنیہ کے نمبر ایک تصنیہ کے چار سے گے اور نونے مقصورہ ہوتا ہے ان میں کیا ہوتا ہے نونے مقصورہ اور دو سے کے جمع مذکر و حاضر کے کتنے ہوگئے چھے اور واحد مونس حاضر میں نونے مفتوحہ ہوتا ہے جو واحد مونس حاضر ہوتا ہے اس میں نونے مفتوحہ ہوتا ہے اب دیکھیں چار سے کے تصنیہ کے ڈریکٹ آپ کو لینے ہیں وہ ان میں کیا آتا ہے آخر میں نونے آرہ بھی آتا ہے تصنیہ کا ہر ایک سیگا تو دو سے کے جمع مذکر و حاضر اب دو سے کے ہے جمع مذکر و حاضر کے دیکھیں جمع مذکر حاضر یہ ہے دو سے کہ یہ ہے ایک اور یہ ہے دوسرا اور تصنیہ کے ہر ایک قائدہ آپ دیکھ لیجئے وہ تو اس میں تو ہے ہی اور اس کے بعد ہے جو یہاں پر انہوں نے واحد مونس حاضر میں نونے مفتوحہ ہوتا ہے اور جو واحد مونس حاضر ہوتا ہے یعنی واحد مونس حاضر ہوتا ہے اس میں نونے مفتوحہ ہوتا ہے یہ دیکھیں واحد مونس واحد مونس حاضر یہ جہاں بواحد منز حاضر ہے اس میں کیا ہے نو نے مفتوحہ دیکھیں تفعلینا تو اسی طرح دوسے کے جن میں نو نے جمع منس نو نے فائلی باقی رہتا ہے یہ ہے جمع منز غائب اور جمع منز حاضر یہ ہے ان میں جمع منز غائب ہے یہ جو ہے تفعلینا ایک تو یہ جمع منز غائب ہے اور اسی طرح یہاں پر یفعالنا یہ جو یہ اصل میں حاضر والا ہے تفعلنا حاضر والا ہے اور یفعلنا یہ غائب والا ہے جمع مونس غائب ہے اور یہ جمع مونس حاضر ہے یہی ہے آج کا سبق